سلام علیکم میں ہوں آپ پہ ٹیچر اچھا جی سٹیڈنٹس آج ہم Adobe Illustrator کے بارے میں دیکھیں گے کہ Adobe Illustrator کیوں use ہوتا ہے ہم اس کو اس کے جو Parallel Software سے وہ کون کون سے ہیں ٹک ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ Adobe Illustrator جو ہے وہ Vector Based Software ہے اس میں ہم لوگو ڈیزائننگ سٹیشنری ڈیزائننگ لی آؤٹ ڈیزائننگ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو working کرتے ہیں وہ لوگو ڈیزائننگ کی اور 2D کریکٹرز جو ہم انیمیٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کے Illustrator میں ہی بن رہے ہوتے ہیں Illustrator ایک Vector Based Software ہے Vector میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی working کر رہے ہوتے ہیں وہ dots فارم میں بن رہی ہوتے ہیں mathematical calculation کے through curves اور lines generate ہو رہے ہوتی ہیں اور اس کا ایک اور advantage یہ ہے Vector Based Graphics کا کہ آپ اس کو جتنا بھی stretch کر لیں مطبع اس کو بڑا کر لیں اس میں کوئی distortion نہیں آتا فار اگزامپل اگر ہم نے ایک لوگو ڈیزائن کیا اگر ہم انٹرنیشن لوگو دیکھ لیں DHL اب DHL جو ہے worldwide well known company ہے جو cargo کے لیے ہوتی ہے اس کے جو لوگو ہے وہ ان کے cups میں بھی آ رہا ہوگا tea cups میں بھی آ رہا ہوگا یا ان کے جو stationary ہے pen ہو گیا key chain ہو گیا اس میں بھی آ رہا ہوگا اور ان کے جو ہیں وہ جہاز بھی ہیں تو اس جہاز پہ بھی پورا وہ لوگو لگا ہوا ہوگا تو اس کی جو designing ہوئی ہوگی یا designing کی ہوگی وہ کسی بھی vector based software میں ہوگی کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس کو stretch کریں یا بڑا کریں resize کریں تو اس میں destruction نہیں ہے وہ easily جتنا بڑا ہوتا رہا ہے وہ automatically اپنے آپ کو maintain کرتا رہا ہے اس لیے ہمیشہ جو designing ہوتی ہے وہ vector based software میں ہوتی ہے خاص طور پر لوگو کی اور لوگو کی اور stationary designing کی تو illustrator ایک vector based software ہے اس کے جو parallel software use ہوتا ہے وہ market میں جو ہو رہے ہیں وہ coral raw ہے free hand بھی کسی زمانے میں تھا لیکن اب وہ obsolete ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ زیادہ تر جو ہیں وہ coral raw یا free hand illustrator آپ کے پاس use ہو رہا ہوتا ہے اب اس میں بھی یہ ہے کہ illustrator جو ہے وہ آپ کے پاس middle east یورپ اور amerika mostly یہاں پر یہ use کیا جاتا ہے اور جو کینیڈا کی sites ہیں اس پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں coral زیادہ use کرتے ہیں دونوں کی working same مطلب اگر آپ نے illustrator پہ 80% آپ کو working آتی ہے یا 75% working آتی ہے تو آپ coral پہ 40 to 50% working کر سکتے کیونکہ دونوں میں almost چیزیں same ہیں بس صرف جو tools ہیں ان کے name توڑا سے change ہیں باقی almost same ہوتا ہے دیکھیں تو وہ بھی کسی دن میں آپ کو comparison کر کے دکھاؤں گا کہ دونوں softwares میں کس طرح مطلب کون کونسی چیزیں common ہیں اور وہاں کیا کہلاتی ہیں یہاں کہلاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہمارا region ہے پاکستان اس میں ہم جو use یا artist ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس سارے software رکھتا ہے مطلب اس کے پاس illustrator بھی ہوگا coral draw بھی ہوگا اور بہت سنو فری ہینڈ کو بھی اپنے پاس جو پرانا version ہے اس کو بھی رکھتا کیوں کیونکہ ہمیں client کو output دینا ہوتا ہے اب وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کون سا software use کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو illustrator کی بہت اچھی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو coral کی بہت اچھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنا freehand کی بہت اچھی ہیں تو ہم جو working کرنے کے لیے تین و software کو use کرتے کو open کر سکیں اور اس میں جو اپنی اس کے مطابق اس میں changing کر سکیں اگر changing کر نہیں ہے تو فائل کو دیکھنے کی لیے اور illustrator میڈیم کے لیے آپ نے کام کر نا ہے اب نئے ورجن میں یہ ہو گیا کہ پرانے ورجن میں نہیں تھا اس طرح ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جس purpose کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے اب ہم آگے اس پر بھی discuss کریں کہ کلر موڈ کیا ہوتے ہیں دو تین چیزیں ایسی بہت زیادہ important ہیں جو آپ کو starting میں ہی پتا ہونا چاہیے ورنہ ہوتا یہ کہ کام کسی اور purpose کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے برحال اس کو کبھی آگے discuss کریں گے جب کلر کی بارے میں اب ہم نے دیکھا رہی جیسی یہاں پر آپ کے پاس موبائل ہے جیسی میں نے موبائل پر کلک کیا تو یہاں موبائل کی سکرین کے سائز پہ رو گئے اگر اس کے برابر میں جائیں تو اس میں ویب کے لیاؤٹ کے لیے ہمارے پاس وہ بنا ہوا ہے کس سائز کے آپ کو پیج لینا ہے یہ سمجھے پیج جو آپ پری سیٹ میں دے رہا ہے یہ پرنٹنگ میں جائیں گے تو یہ پرنٹنگ کے انٹرنیشنل سائز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نورمل روٹین لائف میں ٹھیک ہے فیلم ویڈیو اگر آپ نے کوئی پوسٹر دیزائن کرنا پوسٹر تو نہیں اگر آپ کہلیں کہ جو سٹارٹنگ میں کوئی سٹل image لگانی ہے یا کوئی ہم نے اس کا title دیزائن کرنا جب موبائل کے سائز آ رہے تو اس کے سامنے یہ دکھا بھی رہے کہ یہ کس سائز کا ہے اچھا یہ سیون ٹوئنٹی بائی ون ڈبل ٹری فور پی ایکس پی ایکس جو ہے وہ پیگزل کو ریپیزن کرتا ہے ایک ایک انشاءاللہ فردر ہم آگے جا کے ایک جو لیکچر جو ہے اس پہ بھی دیں گے کہ یہ جو یونٹس ہوتے ہیں وہ کون سی یونٹس کہا یوز کیے جاتے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو تو اب جیسے فرز کریں کہ یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پر جیسے اس پہلے لیٹر پہ انفرمیشن دے رہا ہے اس کی جو ویٹ ہے وہ ملی میٹرز میں آپ کے پر آ رہا ہے ہائٹ دیکھیں تو ہائٹ بھی یہاں دے رہا ہے ٹھیک یہ میلی میٹرز ہیں تو آپ میلی میٹر پہ اس کے پولڈ آن منیو میں کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سارے اس کے یونٹس آگئے ہیں اسی طرح اگر ہم نیچے آئے تو یہاں آپ کے چینجنگ آ رہی ہوتی جو پہلے ہائٹ ہو جاتی جو ہائٹ ہو جاتی وہ ویٹ میں کنورڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس لیکچر کو ہم دو پارٹ میں دیوائٹ کر دیں گے کہ آج تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے کہ اوپر کے آپشن ہیں وہ دیکھ لیں گے اور اپنی ورکنگ کو سٹارٹ پیجز کہلیں آپ اس کو سمپل وی میں کہلیں کہ کتنے پیجز آپ کو ریکوائیڈ ہیں تو یہاں سے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے گے اگر اپنی سٹارٹنگ میں ون لے لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آگے continue کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ کیونکہ میں آپ کو صرف اس کا overview دے رہا ہوں باغ میں آگے کام کریں یہ bleeding آپ کے پاس آ رہی ہے جو آپ پرنڈنگ میں نہیں آئے گا ہم نے چیزوں کو اس سے اندر رکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ کتنا margin چھوڑیں گے وہ یہاں پر آپ کی bleeding کے اندر دیا جاتا ہے کتنا margin چھوڑ کے کام کر تو یہ bleeding کو بھی آگے دیکھیں گے اسی طرح آپ کے پاس یہ ایڈوانس option میں جائیں تو یہاں آپ کے پاس کلر موڈ آرہا ہے کس purpose کے لیے working کرنی ہے دیکھیں ہمارے پاس دو ہی options ہیں ایک ہوتا ہے print میڈیا ایک ہوتا ہے electronic ٹھیک ہے تو یہاں آپ کے پاس ہم نے کس purpose کے لیے working کرنی ہے print میڈیا کے لیے یا electronic میڈیا کے لیے تو یہاں پر آپ کے پاس دو color mode دی ہے اس کو بھی آگے ہم briefly وہ کریں گے جس میڈیم کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ print کے لیے کر رہے ہیں تو یہاں سے print میڈیا لے لیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں electronic میڈیم تو اس کے لیے آر جی بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اس ی طرح اگر ہم printing کے اس پہ کام کریں گے تو اور پر رکھیں گے اور اگر ہم آن لائن کی لیے کریں گے تو پکزل پہ کریں گے ایسے نوملی ہم ڈیفالٹی رکھتے اب جیسے ہی میں اس کو create کروں گا ہم نے سائز لیا وائی letter اور جیسی میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ کے پاس ایک file ہو جائے گی دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دو artboard لیے تھے تو یہ دو artboard آپ کے پاس یہ پہ appear ہو گیا اب دو artboard پہ ہم working کر کے جو بھی ہماری working ہوگی کوئی design ہے وہ یہاں کر سکتے ہیں جب اس کو کچھ ہی آپ کے پاس یہ layout ہو رہا ہے تو left side پہ آپ کے پاس یہ tool bar ہے گرافکس کے software جتنے بھی ہیں کوئی بھی اس کے ہو خورل ہو illustrator ہو Photoshop ہو تو یہ tool bar بہت important ہے ان کے بغیر آپ کوئی working نہیں ان tool bars کو ہم نے اگلے lectures میں explore کرنا ہے یا ان کے بارے میں بتانا ہے کہ کس سرہ کون سا tool کیا کام کر تو یہ آپ کے پاس tool bar یہاں پر appear ہو گیا ہے سلیکشن tool ہے magic wind ہے بہت سارے دی کیونکہ ہر tool کا جو ایک پرپس ہے کس لئے کہاں use کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم briefly انشاءاللہ اگلے lectures میں ان کو explore کریں گے اور آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے تو آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کہ کہاں کہاں use ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتائے جو مارکٹ ہے وہ پرنٹ میں بہت ہے الیکٹرونک میں ہے ٹیکسٹائل میں بہت زیادہ use ہو رہا ہے ٹیکسٹائل میں موٹف بنانے کے لئے ہم illustrator کو use کرتے ہیں تو یہ ویکٹر ڈیزائننگ کے لئے بڑا اچھا سوف فیر ہے یہ اڈوب کی آپ کے پاس یہ پروڈکٹ ہے تو انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں اور آگے ایکسپلور کریں گے تو جب تک کے لئے اللہ حافظ